بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست آباب خیر و آفیت سے ہوں گے ریاض و زین بات کر رہا ہوں بسم اللہ گھوٹ فرم ڈیرہ غادی خان سے دوستو آج کی جو بکریاں ہیں چالیس بکریاں ان کے ساتھ ایک بریڈر اور میرے جس بھی دوست کو چاہیے جلدی رابطہ کر لے آفر لگا رہا ہوں اس آفر سے فیدہ اٹھائے میرے بھائی اور اس کے ساتھ میرے پاس بکرے موجود ہیں میرے پاس موجود ہیں یعنی کہ راجنپوری بکرے بیتل ابلک مکھی چینی اور اس کے ساتھ لیلپوری بکرے بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ مندرے بھی موجود ہیں قربانی کے لیے جو مندرے ہوتے ہیں کافی دوست آباب یعنی سیالکورٹ گجران والا گجراز سے وزیراعباد حافظ آباد اور ناروال والے مندرے جازہ لیتے ہیں مندرے بھی موجود ہیں میرے پاس مندری بھیڑے فارمنگ کے لیے موجود ہیں بکریاں ابلک بیتل اور ٹیڈی بربری اور لیلپوری کمانڈر شیرہ اور اس کے ساتھ مکھی چینی ہے ساری نسلیں موجود ہیں جس دوست کو جو بھی کوالڈی چاہیے اپنا ٹائم بچاؤ اور فارم پہ آ کے خود مرضی کی پسند کر کے لے جاؤ یہ بکریاں فل ہیوی بکریاں بیک کمرے سے بھی دکھاتا ہوں ان کے ریڈ بھی دیتا ہوں اور خاص کار میں اپنے ایک دوست کو سلام بیش کر رہا ہوں اور تارک بھائی جاپان میں رہتے ہیں میرے دوست ہیں اچھے پیارے دوست ہیں مجھے ویڈیو بھی میری دیکھتے ہیں اور مجھے کمینڈز بھی دیتے ہیں اور اس کو میں اپنا خاص سلام دے رہا ہوں اور باقی میرا دوست یوسف بھائی بھی اس کو بھی سلام دے رہا ہوں وہ جو ہے نا فتح پر سے ہے میرے دوست ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ لوگ اگر فارمر کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں نا تو آپ کا فیدہ ہوتا ہے آپ کو تجربے کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح جب آپ فارمر بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے تجربہ سیکھنا ہے تو آپ کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بسم اللہ فارمر پہ آئیں میرے پاس تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ایک بھائیوں جیسا بالکل تعاون کرتا ہوں اور مال بھی اچھا دیتا ہوں ریڈ بھی مناسب معقول ہوتا ہے اور آپ کو انشاءاللہ خوش ہو کے یہاں سے بیتا ہوں اور آپ کو مال جو دیتا ہوں نا وہ میں ایسا کہتا ہوں کہ خریدہ ہوا مال بھی آپ سے واپس لے لوں گا کہ اگر آپ کو پسند نہ آئے ایسا کوئی فارمر دنیا کا نہیں کرتا جو میں بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں باقی بات یہ ہے جیسے آپ لوگ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو جیسے بیمار بندہ ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو یار اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کہتے ہو کہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو تو یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کاروبار صحیح کرنا چاہتے ہو تو فارمر صحیح چنو تو اچھے فارمر کے پاس جاؤ لیکن آپ کو جو تجرب دیکھو دس کی عمر دس سال ہے پندرہ سال ہے وہ فارمنگ کر رہا ہے لڑکا تو یار وہ آپ کو کیا بتائے گا کہ کون سی بکری کس علاقے میں کون سی بکری پل دیا ہے بچپن سے لے کر آج تک کاروبار کر رہے ہیں ہمارے ساتھ مل کے کاروبار کیا ہمارے مشورے سے کیا وہ ہمارے کسٹمر نہیں میرے بھائی ہیں تو ان بھائیوں کو کہہ رہا ہوں جو نئے فارمر ہیں جو فارم بنا رہے ہیں اور بنانا چاہتے ہیں ملک سے باہر ہیں یا اپنے ملک میں ہیں ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے میرا میسیج ہے بھائی جان جتنے آپ بکریان رکھنا چاہتے ہو جتنا زیادہ رکھو گے اتنا زیادہ کمائی ہے اس میں باقی بکریان بھی آپ کو دوں گا ریڈ بھی وہ دوں گا جو بہت معقول مناسب ہوگا آپ خوش بھی ہوں گے ریاض بھائی جانڈ سے ہیں دبائی میں رہتے ہیں میرے بھائی ان کو بھی میں سلام دے رہا ہوں وہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ریاض بھائی مجھے ضرور میرا نام لیا کریں ریاض بھائی اسلام اور کلیم محمد کلیم روح اللہ والی سے دبائی میں رہتے ہیں اس کو بھی میرا سلام میرے دوست اچھا باقی ویڈیو بیک کیمرے سے دکھاتا ہوں ریٹ دیتا ہوں نمبر سکرین کے اوپر موجود ہیں نمبر پہ کال کیا کرو آپ ویڈسا بھی کر دیا کرو باقی ریٹ معقول ہے بیک کیمرے سے ریٹ سن لیں میرا ان کی فیس صحیح نظر آتے ہیں اور کلر صحیح نظر آتے ہیں بیک کیمرے سے ویڈیو دکھاتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ آپ کے دل خوش ہوں گے باقی میرے بھائی کوئی بھی مشورہ لینا چاہیں آپ کوئی بھی جانور لینا چاہیں آپ تو آپ صرف بسم اللہ گور فارم پہ آ جائیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کرو گا بیک کیمرے سے ویڈیو دیکھو اور میں ریٹ دے دیتا ہوں آپ کو موقت سرسی بات دو ماشاءاللہ میرے دوست یہ ہے بیک کیمرے کی ویڈیو ان کے ساتھ ایک بریڈر ہے جو بریڈر بلکل اصل جس کا نیچے جھالر دیکھیں لمبے کان ہیں پیور مکھی چینہ یہ ان کا فیس ہے یہ دیکھیں چھوٹ دیں یہ ان کا فیس ہے اصل چیز ہے میرے بھائی یہ دیکھویں اور ایک بریڈر جو ہوتا ہے نا وہ اس کی بریڈ چلتی ہے یعنی جیسی آپ رکھیں نسل بکریوں کی بھی دیکھیں یہ لمبی لمبی بکریوں ہیں یہ پریگنٹ ہے تہاری یہ پہلے سوئے میں کبھن تیار ہے دیکھیں یہ بکری پہلا سوئے اتنا بڑی بکری اور پہلا سوئے یہ دیکھیں آپ دودھ کی جو ان کی ایوریج ہو دیا نا وہ دو دو لیٹر کی ایوریج ہے کنفرمنگ اور یہ دیکھیں اس کا حمانہ بھی دیکھیں میرے بھائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں حمانہ دیکھیں پہلے یہ دیکھیں اس کے ساتھ اور بھی بکریوں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن بات ایک اور کرنا چاہتا ہوں بھائی جان قوالٹی بکریوں کی ہر بندے کے پاس نہیں ہوتی جو بھی ہوگا کاروباری جو بھی ہوگا فرمر اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ بس سب کے پاس کوالٹک کھڑی ہو کوئی فرمر کاروبار کرنا چاہتا ہے کوئی فرمر فقط اپنی نمائش کرنا چاہتا ہے کوئی فرمر کسی کو ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق آپ کو مشورہ دیتا ہے میں آپ کو وہ مشورہ دے رہا ہوں جیسے ایک سگا بھائی دوسرے بھائی کو مشورہ دیتا ہے مشورہ ہوتا ہے امانات آپ بکریاں پالو آپ بالکل خالی بکریاں خریدو تازہ لگی ہوئی مہینے دو کی پریگنٹ وہ آپ کو خالی ریڈ پر ملیں گی جب ایسی بکریاں آپ رکھتے ہو صرف تین مہینے رکھتے ہو تین مہینے کے بعد وہ بچے دینا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ دو مہینے کی پریگنٹ ہوتی ہے کوئی مہینے کی پریگنٹ ہوتی ہے تو تین مہینے سے بچے شروع کر دیں گی دینا اس کے بعد پھر وہ مہینے دو تک بچے دیتی رہیں گی اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ نئی کراس ہوں گی تو آپ یہ سوچیں جو بکری آپ چالیس کی پنتالیس کی پینتیس کی لیتے ہیں تو اس کا جو ریٹ ہوتا ہے جب تیار ہو جاتی ہے جب بچہ دیتی ہے تو ساٹھ سے ستر ہزار پہ اس کا ریٹ ہوتا ہے آپ یاد رکھنا بچوں والی بکری کبھی ساٹھ ہزار سے کم نہیں ہوتی ستر کی بھی ملتی ہے پینسٹھ کی بھی ملتی ہے ستر سے اوپر کی بھی ہوتی ہے اور دیسی بکری جو ہوتی ہے وہ پچاس میں ملتی ہے جو نارمال ہوتی ہے یعنی کہ اس طرح کی بکری آپ کو ساٹھ سے کم نہیں ملتی بچوں کے والی اوپر ملتی ہے ٹھیک ہے نا وہ تو میں منیمم ساٹھ بتا رہا ہوں ورنہ اوپر ہوتی ہے اچھا میرے دوست اس طرح کی بکری آپ رکھتے ہیں تین مہینے بعد آپ کو ایک بکری پچیس ہزار پہ بیس ہزار پچیس ہزار پہ نفع دے دے جب آپ کے پاس تیس بکریوں ہیں یا چالیس بکریوں ہیں تو کتنا نفع بنے گا اب آپ سے یہی خود اندازہ کر لیں میں جتنا تشریح میں جتنا وضاعت کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں لیکن آپ نے ایک ہی بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ فارمنگ کرو اس میں جو برکت ہے وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا کہ برکت بے حساب ہے سانگ دستی مفلسی دور ہو جاتی ہے اگر آپ فارمنگ کرنا چاہو تو فارمنگ یعنی بیڑ بکری پالو تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ دس پالو ایک پالو یا سو پالو آپ ایک بھی رکھیں ایک سے بھی شروع کر دیں تو وہ انشاءاللہ آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی بکریاں رکھنے سے برکت آتی ہے بکریاں بڑھیں یا نہ بڑھیں یہ یاد رکھنا بکریاں رکھنے سے آپ کے مالی حالات تاپ پہ چلے جاتے ہیں روج پہ چلے جاتے ہیں آپ کے مالی حالات یہی اس کا قیدہ کلیا ہے باقی میرے بھائی میں آپ کے ساتھ ریٹ شیئر کر رہا ہوں فائنل ریٹ جو ہے نا آپ کو ملے گا ان بکریوں کا جو چالیس بکری ہے چالیس ہزار کے حساب سے کچھ دوست ایسے بھی کہتے ہیں کہ یار ریٹ مہنگا ہے بھائی جان چالیس کلو سے زیادہ چالیس کلو اس میں گوئت ہے پچھتر کلو بکری کا ویٹ ہے اسی کلو ویٹ ہے ستر کلو ویٹ ہے اور تینسٹھ کلو بھی ویٹ ہے اس کا ساٹھ سے اوپر اوپر کلو کی چاہے تو آپ تول کے بھی مجھ سے لے لیں لیکن ان کا اتنا ویٹ ہے تو آپ سوچیں کہ کساب والا ریٹ جو ہوتا ہے نا وہ اٹھارہ سو روپے کلو گوشت ہے کساب دیتا ہے اٹھارہ سو روپے کلو جس میں کاتو مال کا دیتا ہے وہ ایسا مال بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یہ یاد رکھنا اور کوئی میں نے ایک دن ویڈیو لگائی ہے تو اصل ریٹ ان کا تھا پنتالی ازار پہ میں نے آفر دی ہوئی تھی پنتالی ازار کو پیتیس ازار پہ سے لے کے آیا ہے یعنی کہ پیتیس ازار پہ وہ یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے عمر آپ کے اوپر منتیں لگاتا ہوں جائے حسان کرتا ہوں وہ میری اپنی زکاة ہوتی ہے میں دو چار بکریاں دیتا ہوں یعنی کہ اگر چالیس بکری کی بھی لار دیتا ہوں تو اس میں سمجھا کرو میرے کم اوپے ساڑھے تین سے چار لاکھ روپے میرے ہوتے ہیں اپنے زکاة کے ملاکے دیتا ہوں لوگوں کو اور ساری لڑے کو بھی نہیں دیتا کسی کو پانچ بکریاں کسی کو دس کسی کو دو کسی کو ایک تاکہ غریب لوگ دعا کریں باقی میرے بھائی آپ جتنے بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کسی کو بھی ضرورت ہو زکاة کی کمنٹ کر سکتے ہو انشاءاللہ آپ اگر مستحق ہیں تو مجھے آپ یعنی کہ آپ نہ ایک اور نبر بھی 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 سکتے ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ ہمارے رمضان میں ہوتی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا وہ جو آپ کا حق بنت ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے میرے بھائی باقی اسلام علیکم جزاک اللہ بھیک ہے آپ کا کوئی پتا نہیں لگیا خرافی